بسم اللہ الرحمن الرحیم خون کی نالیوں میں جا کے سوزش پیدا کر سکتا ہے اچھا یہ جو سا پین کا مرض ہے یہ اس کے علاوہ بھی ہو جاتا ہے تو ضروری نہیں کہ ہیپیٹیٹس بی سے اسوسییٹیڈ لیکن ہیپیٹیٹس بی کیونکہ ہماری سوسائیٹی میں کافی ہے تو میں نے اس کے لیے ویڈیو بنائی تاکہ جن لوگوں کو یہ ہے ان کو تھوڑا سا اس کے بارے میں نو ہاؤ مل سکے کچھ معلومات حاصل ہو سکیں ہیپیٹیٹس بی جب خون کی نالیوں پر اثر کرتا ہے تو اس سے اس کی دیواریں سوزش کا شکار ہو جاتی اور وہ کسی کسی جگہ پہ تنگ ہو جاتی اور کسی جگہ پہ پھیل جاتی جہاں پہ تنگی آتی ہے وہاں سے خون کا دوران مشکل ہو جاتا ہے اور اس کی وجہ سے جہاں جہاں وہ سپلائے کر رہی ہوتی ہے خون کی نالی وہاں پہ تکلیف ہونا شروع جاتی جیسے آنٹ کے اندر جگہ سپلائے کم ہوئی ہے تو آنٹ میں درد ہونا شروع ہو جاتی ہے اور وہ باسکر بڑی شدید ہوتی گردے کے اندر سپلائے کم ہوتی ہے تو گردے کے اندر تکلیف بھی ہوتی ہے اور باسکر تکلیف نہیں بھی ہوتی اگر آپ ذہنی اور جسمانی صحت کے بارے میں علم، نئے طریقہ علاج اور نئی سے نئی تحقیق کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں تو اس چینلز کو سبسکرائب کریں بیل آئیکن کو کلک کر دیجئے اگر ویڈیو میں کچھ اچھا لگے تو لائک اور شیئر کریں تاکہ یہ علم دوسروں تک کوہن سکے صرف اس کے ساتھ گردے کی کارکردگی کام ہو جاتی کریٹنین یوریا اوپر چلے جاتے ہیں اور تھوڑی بہت پروٹین آ سکتے لیکن ٹپیکل اس میں بہت زیادہ پروٹین کا آنا ایکسپیکٹ مت کیجئے گا اس میں ایسا نہیں ہوتا بعض کت جگر کے اندر بھی اثر کر سکتی ہے یہ بیماری خون کی نالیاں تو پورے جسم کو ہی سپلائے کر رہی ہیں ہمارے ہر خلیے کو تقریباً پہنچ جاتی تو یہ خون کی نالیاں اگر جگر میں خرابی ہو پتے میں خرابی ہو تو وہاں پہ بھی یہ نقصان کر سکتی ہیپیٹیٹس بی کی ٹریٹمنٹ اس کے اندر کچھ ہیلپ کرتی ہے اور تقریباً آپ سمجھیں کہ اگر سو کوئی پیشنٹ ہے جس کو یہ خون کی نالیاں کی سوزش کا مسئلہ ہوگا جس میں پیٹ میں در جگر کے مسئلے گردے کے مسئلے ساتھ ہوتے ہیں تو ان میں سے تیس مریض ایسے ہوں گے جن کو ہیپیٹیٹس بی پاؤسٹیگ ہوگا لیکن اس کے ساتھ ساتھ اس جو خون کی نالیاں سوج گئی ہیں اور اس میں انفلمیشن ہو گئی ہے اس کے لیے آپ کو سٹیروائیڈ استعمال کرنے پڑتے ہیں اور سٹیروائیڈ کے استعمال سے اکثر یہ مریض بہتر ہو جاتے ہیں اس کے لیے بائی آپسی کرنا گردے کی یا اس حضور کی جہاں سے یہ تکلیف ہو رہی ہے ڈائیگنوسٹک ثابت ہوتی ہے اور ایک دفعہ ہی مایکروسکوپ کے نیچے کلیر نظر آ جاتا ہے کہ یہ کس سٹیج کی بیماری ہے اس ویڈیو بنانے کا مقصد اصل میں یہ تھا کہ یہ مرض اکثر پاکستان میں ڈائیگنوزی نہیں ہو پاتا اور انڈسکورڈ چلا جاتا تو اگر آپ کو اس طرح کی کوئی علامتیں آ رہی ہیں تو آپ اپنے فیزیشن چاہے گیسٹو انٹرالوجس سے آپ علاج کرنے ہیں یا نیفرالوجس آپ ان سے ڈسکس کیجئے اللہ کرے اس سے آپ کو شفاہ نصیب ہو اللہ تعالیٰ آپ کا مکمل زندگی دے اور دوسروں کی زندگی مکمل کرنے کا شرف عطا کریں شکریہ